السلام علیکم Welcome to cooking.com آج ہم بنا رہے ہیں شلجم کی سبزی بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہمیں کن کن انگریڈینس کی ضرورت ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پر لے لیا ہے آدھا کلو شلجم اسے چھیل کر چاپ کر لیا ہے ایک ادت پیاز کو میں نے یہاں پر باریک سلائس کیا ہے ایک ادت ٹماٹر کو چاپ کر لیا ہے ایک کھانے کا چمچ ادھا کلیسن کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچ حلدی ایک کھانے کا چمچ لال میٹ ڈیر چاہ کا چمچ نمک ایک چاہ کا چمچ سفید زیرہ ایک کھانے کا چمچ چینی اور یہاں پر میں نے تھوڑا سہارا دھنیا اور دو عدد ہری میٹ چلی ہے ایک پین میں تیل گرم کر کر سفید زیرہ اٹ کریں گے ساتھ ہی اس میں کٹا ہوا پیاز ڈالیں گے پیاز کو ہم نے یہاں پر گولڈن فرائے کرنا ہے زیادہ اسے براؤن نہیں کرنا اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا مد بھولیں تاکہ میری ڈیلی آنے والی ہر نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے جیسے ہی پیاز فرائے ہو جائے گا اس میں ادھا کلیسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور اسے کچھ سیکنڈ کے لیے فرائے کریں گے اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے لال مچ پاوڈر ہلدی پاوڈر نمک ایٹ کر دیں گے اور مسالے کو کچھ سیکنڈ کے لیے درمیانی آج پر اچھے سے بھونیں گے مسالہ بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر کٹے ہوئے ٹاماٹر ڈال دیں گے اور اسے ہم اتنا بھوننا ہے کہ ٹاماٹر اچھے سے سافٹ ہو جائیں تو مسالہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں کٹے ہوئے شلجم ڈال دیں گے اور شلجم کو ہم مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کر لینے کے بعد ہم اس میں آدھا کپ پانی شامل کریں گے اسے ہلکا سا سٹر کریں گے اور اسے ڈھک کر شلجم کے گل جانے تک پکائیں گے تو یہاں پر تقریباً 20 منٹ ہو چکے ہیں اور شلجم یہاں پر اچھے سے گل چکے ہیں اب ہم چمچ کی مدد سے اسے اچھے سے مکس کریں گے اور کچھ شلجم کو ہم یہاں پر توڑ لیں گے اس کے بعد ہم اس میں چینی شامل کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے چینی کو مکس کرنے کے بعد آخر میں اس میں کٹا ہو ہرا دھنیا ہری مچھے ڈالیں گے اور اسے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو اس سٹیپ پر تھوڑا سا گرم مسالہ بھی شامل کر سکتے ہیں تو لیجئے شلجم کی سبزی تیار ہے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو پلیز میں چینل کو کر دیں سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ